موسیقی نمسکار دوستو OCN نیٹورک میں آپ کا صحابت یہ پنجاب کے فرجی کسانوں کا جو کل ملا کر کے بھوال ہے جو ہنسک آندولن ہے یہ ٹائن ٹائن فس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ڈیون سے دکھائی دے رہا ہے لیکن کچھ طاقتیں ہیں جو ان کو شمبھو بورڈر سے کھنوری بورڈر سے اور سرسا بورڈر سے ہٹنے نہیں دے رہی ہیں ڈیرے تمبھو وہاں بھی گڑ گئے ہیں بھاشنبازی وہاں بھی ہو رہی ہے لیکن جتنی بڑی سنکھیا میں انہوں نے اپیکشہ کی تھی اتنی سنکھیا میں وہاں پر لوگ پہنچے بھی نہیں شاید فنڈ کی کمی رہی ہے کہ جھٹا نہیں پائے کیونکہ ایسے بہت سارے سمچار وہاں سے آتے رہے ہیں کہ لوگوں کو دن کے حساب سے مجدوری دے کر کے پیسے دے کر کے وہاں تک لایا گیا تھا جو شمبھو بورڈر پر ہوا جس طرح کی گھٹنائیں ہوئی جس طرح کھنوری بورڈر پر شبکرن کی ڈیتھ ہوئی سندگد پریشتیتیوں میں ابھی تک تو یہی پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کس کی گولی سے مارا گیا ہے بھٹینڈا کے بللو گاؤں کا رہنے والا تھا ان لوگوں کا کہنا ہے ہریانہ پولیس کی گولی سے مارا ہریانہ پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری طرف سے گولی نہیں چلی تو ابھی تیہ ہونا ہے اور اس کے لیے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے ایک ریٹائیڈ جج کی عدیقشتہ میں تین سدسیہ کمیٹی کا گھٹن کر دیا ہے وہ جانچ پڑتال کرے گی پر دونوں طرف سے موت تو ہوئی تھی اور نوجوان کی ہوئی تھی اکیس سال کا تھا شوکرن دونوں ہی راج سرکاروں نے یعنی پنجاب سرکار نے بھی اور ہریانہ سرکار نے بھی ایف آئی آر درج کرنے کے معاملے میں جو کوتاہی کی دیری کی اس کو لے کر کے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے سخت ٹپنی کی ہے کڑی نراجگی جاہر کی ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ بدھوار ورہسپتیوار کو یعنی آج اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے جو اندولنکاری ہیں اور جو اندولنکاریوں کے نیتہ ہیں ان پر بے حد سخت ٹپنی کی ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان پر جھاڑ پڑی ہے ان کو فٹکار لگائی گئی ہے اور یہ تب ہوا جب ہریانہ سرکار کی طرف سے ہائی کورٹ کے سامنے وہاں کے کچھ فٹیج کچھ فوٹو پیش کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ کن کن طرح کے اپکرنوں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں اور یہ تو ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا ہے پوکلین مشینے جے سی بی اور دوسری تمام طرح کے اپکرن جن سے بیریکیٹ توڑے جا سکے ہٹائے جا سکے ہٹا کر کے ادھر ادھر فینکے جا سکے اتھر باجی ہمارے اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اکسانے والی نعرے باجیاں ہوئی ہیں وہ سارے کانڈ ہوئے ہیں جو کسی آندولن کے نام پر ہنسک تتوک کرتے ہیں فورس کو بھی اکساتے ہیں سرکاروں کو بھی اکساتے ہیں اور ان کے پیچھے کون تتو ہوتے ہیں یہ اب کسی سے دبا چھپا نہیں ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں جو ہائی کورٹ نے ٹپنی کی ہے پہلے جرہ ایک نظر اس پر ڈال لیتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کے تتو ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں ان کی ساجش کیا تھی جو ہریانہ سرکار کی سختی اور کیندر سرکار کی بھی سختی کے قرن اس بار وفل ہو گئی ورنہ یہ لوگ اگر کسی طرح ٹریکٹر ٹرولی کے جریعے دلی پہنچ جاتے تو یہ پھر سے وہی سین کریئٹ کرتے بلکہ اس سے بھی ادھک ہنسہ کرتے جیسی انہوں نے اس تیرے مہینے کے اندولن کے دوران جب 26 جنوری گھنٹانتر دیوس آیا تھا تب انہوں نے لال کیلے پر ایک طریقے سے قبضہ کر کے جو تانڈاؤ مچایا تھا اسی طرح کی حرکتیں کرنے کی پھر سے ساجش رچی گئی تھی شڑی انتر رچا گیا تھا وہ اس بار کینڈر کی اور ہریانہ سرکار کی سختی سے وحفل ہو گیا ہائی کورٹ نے جو ٹپنی کی ہے وہ گھور کرنے لائک ہے ہائی کورٹ نے گروہر کو سنوائی کے دوران پنجاب اور ہریانہ سرکار کو فٹکار لگائی اور کہا کہ اس پورے ماملے میں دونوں ہی راج اپنی جمعیداری صحیح طریقے سے نبھانے میں ناکام رہے ہیں کورٹ نے کہا کہ کسان شبکرن کی موت کی جانچ ہائی کورٹ کے ریٹائر جج کی اگوائی میں ہوگی تین سدستی سمیتی بنائی جائے گی سنوائی کے دوران اس سمیں کورٹ کے تیور کڑے ہو گئے جب ہریانہ سرکار نے ہائی کورٹ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے کئی فوٹو دکھائی فوٹو دیکھ کر ہائی کورٹ بڑی ٹپنی کی کہا کی بڑے شرم کی بات ہے آپ لوگ بچوں کو آگے کر رہے ہیں کیسے ماتا پتا ہیں بچوں کی آڑ میں پردرسن اور وہ بھی ہتھیاروں کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں کھڑے ہونے تک کا عدھکار نہیں ہائی کورٹ نے پردرسن کاریوں کو کہا آپ وہاں کوئی جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ پنجاب کا کلچر نہیں آپ کے نیتاؤں کو گرپتار کر کے چننے بھیجا جانا چاہیے آپ لوگ نردوش لوگوں کو آگے کر رہے ہو کافی شرم ناک ہے یہ اور کورٹ نے بار بار اسے شرم ناک قرار دیا ہائی کورٹ کی سٹپنی سے خاموشی ہے ان آندولن جیویوں میں بھی ان آندولن جیویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کانگریس کے نیتاؤں میں بھی اور جاہی رہے جو جہاڑ پڑی ہے جو فٹکار لگی ہے اس کی کچھ بنیادی وجہیں ہیں آپ اگر خود کو کسان کہہ رہے ہیں آپ کی اگر کچھ چنتائیں ہیں کچھ مانگ ہیں جن کو آپ سرکار کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سمیں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس سمیں آپ نے یہ ویتنڈا کھڑا کیا ہے پھر سے آندولن شروع کیا ہے تیسرے آپ کی بھاشا کیا ہے چوتھے اس آندولن میں جو شامل ہیں وہ کس طرح کی جوان کا یوز کر رہے ہیں جس طرح کس طرح کے ہتھیار لے کر کے آئے ہیں اگر دوسرا راجے آپ کو ٹریکٹر ٹرولیوں کے ساتھ پرویش کرنے سے انکار کر رہا ہے تو آپ پوکلین مشینے اور جیسی بھی مشینے کیوں لے کر کے آئے ہیں یعنی آپ قانون کا بھی الانگن کرنے کو تیار ہیں ٹکرانے کو بھی تیار ہیں اور وہاں پر عراج استثیتیاں پیدا کرنے کو بھی سنکل بد دکھائی دے رہے ہیں جیسا خنوری بورڈر پر آپ نے حرکت کی تھی جب پرالی میں آگ لگا کر اس میں مرچ کا پاورڈر جھوک دیا تھا اور وہاں جو سرکشہ کرمی تینات تھے ان کو سانس لینے میں بھی دکھت آنے لگی ان کی آنکھوں سے بھی پانی بہنا شروع ہوا اور اس کے بعد آپ نے گھنڈاسوں سے ان کے اوپر اٹیک کر دیا آپ بیان دے رہے ہیں خالستان جند آباد کے نارے لگا رہے ہیں موٹر سائیکل پر جلوس نکالے جا رہے ہیں خالستان جند آباد کرنے آپ آپ خالستان جند آباد کا گبارہ وہاں پر پھیرا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ پاکستان کی طرف کی سرحد جو ہے وہ کھولنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جس طرح کی جوان ان لوگوں کی طرف سے استعمال کی گئی جس طرح کی دھمکیاں دی گئی جس طرح کی تیاریوں کے ساتھ یہ لوگ رہے تھے اسی کا نتیجہ تھا کہ اس بار سینٹرل گورنمنٹ نے اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے بھی کیونکہ لوگ سوہ چناؤ گھوشت ہونے والے ہیں اور ایسے سمیں آپ یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں کسی کے اشارے پر کر رہے ہیں اس بات کی پوری شنکہ ہے کے ویت پوشت کیے گئے ہیں تاکہ پنجاب کی جو تیرے لوگ سوہ سیٹے ہیں وہاں سے کسی بھی طریقے سے جو سینٹر میں اس سمیں ستہ روڑ پارٹی ہے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی اس کو پوری طریقے سے بے دخل کیا جائے آؤٹ کر دیا جائے یعنی پنجاب میں جو وہ بھارتی جنتہ پارٹی دو سے تین سیٹے جیت آ رہی ہے اس کا بھی حساب کتاب ختم کر دیا جائے اس لیے یہ سب ناٹک نوٹنگ کی شروع کیا گیا اور 2019 کے الیکشن میں چکی عام آدمی پارٹی کی سنگرور کی سیٹ جیت پائی تھی اور باقی بارے میں سے دو اکالیز کو دو بھارتی جنتہ پارٹی کو آٹھ کانگریس کو ملی تھی تو اس بار اس بات کی آشنکہ ہے کہ کانگریس کو بھی اکالیوں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی دھکیلنے کے لیے یہ سب کیا گیا بہت سارے لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں کا یہ ملہ جلہ کھیل تھا ورنہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ سوہ چناؤ سے ٹھیک پہلے ہی یہ سب ویتنڈا کر رہے ہیں مرنے مارنے پر اتارو ہیں گھا تک مشینے لے کر آپ وہاں پہنچ رہے تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ پکتہ جانکاریاں تھی اس لیے اس بار تیہ کیا گیا کہ ٹریکٹر کے ساتھ تو آپ ڈلی میں گھوزی نہیں سکتے کیونکہ ٹریکٹر دوڑا کر کے ہی اس سمیں یعنی 26 جنوری گھنٹ انتر دیوست کے دن شب دن آپ نے لال قلے پر چڑھائی کر دی تھی اور وہاں پر جہاں تیرنگا پھیرایا جاتا ہے لال چلے کی پر اس کے بغل والے جو دوسرا پول تھا اس پر ایک دھار میں جھنڈا لہرا دیا تھا تو اس بار سرکار کسی بھی طرح کا رسک لینے کو اور ان کو موقع دینے کو تیار نہیں تھی اس لیے ان کو شمبو بڑر پر روکا گیا بل پریوگ بھی ہوا آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے گئے سارے کام ہوئے لیکن وہاں سے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اور ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کوششیں نہیں چھوڑی ساجیشوں کو انجام دینے کی انتیم سمیہ تک بھی کوششیں جاری ہیں اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ چھے مارچ کو ہم لوگ تو بھلے ہی یہاں کھنوری بورڈر اور سرسہ بورڈر پر بیٹھیں پردیش کے الگ الگ حصوں سے کسان بڑی سنکھیا میں ریل کے جریے بسوں کے جریے ہوای جہاج کے جریے پیدل کار سے دوسرے سادنوں سے دلی پہنچیں گے اور دلی میں آندرن شروع کریں گے دھرنا شروع کریں گے تو چھے مارچ تو بیٹ گئی اور اب سات مارچ بھی بیٹ رہی ہے ان دو دنوں میں تو کوئی نہیں پہنچا اور جو پہنچے بھی ہوں گے تو ان کو چھٹ پھٹ دلی پولیس نے ان کا وہ کر دیا ہوگا جو ان کو کرنا تھا اور جو اس کا پہلے سے ہی ارادہ ہے اور جو اس نے راستہ اختیار کیا ہے اس بار تو ان کو وہاں پہنچا دیا گیا ہوگا جہاں وہ پہنچ سنکھیا میں یا تو آئے ہوں گے یا کوئی آیا ہی نہیں ہوگا اس بار ان کو نہ ہریانہ کے کسانوں کا کوئی سمرتھن ہے نہ کھا پنچائتوں کا ہے اس بار یہ پشمی اتر پردیس والے یعنی راکیش ٹھکیت نریش ٹھکیت بھی کان دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بار ان میں آپس میں بھی جوتم پجار ہے ان کے اراد پشمی اتر پردیس کے کسان بھی وہاں پھ گئے ہریانہ والے بھی وہاں پھ گئے اس بار ان کو پنجاب میں بھی سمرتھن نہیں مل رہا ہے پنجاب میں کچھ لوگ ہیں ان دو یونین وں کتھ نہ پہلے تھا نہ اس بار ہے تو اس بار تو ہائی کوٹ سے بھی ان کو کڑی جھاڑ پڑ گئی پٹکار لگ گئی تو جاہیر ہے ایسے ٹائم پر آپ نے یہ سب بوال شروع کیا ہے ہنسا کا آندولن شروع کیا ہے جس کا کوئی سمرتھن نہیں کر سکتا اور میں تو کہوں گا کہ یہ کسانوں کا آندولن ہے ہی نہیں یہ ایجنڈا دھاریوں کا اور راجنیتی سے پریت راجنیتی اسکور کرنے کی نیت سے پرائیوجت کیا گیا تھا جس کی اب ہوا نکل چکی ہے اب ہی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنی اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اب ہی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولے تاکہ آگے آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے آپ اگر چینل کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہت بہت دانیواد نمسکر